موسیقی افاقی حکومت کی جائب سے سپریم کورٹ اور پشار ہائی کورٹ کے دار اختیار کو فاتر تک بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے اس حوال سے مجاویزہ بل کی جلد پارلیمنٹ سے منظور لینے کا بھی کہا جا رہا ہے تاہم قانودان اس حکومت اعلان کو عوام کی آن میں دھول جمنوں کی مترادف خرار دے رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ بل ابھی تک قومی سمبلے میں پیش نہیں ہوا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کونسی خبائلی اور افار کے علاقے اداتوں کے دار اختیار میں آئیں گے 25 ارب روپے فاتر سے لوگ اکٹھے کرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں کون کہتا ہے کس کہتے ہیں وہ ٹیکسز لگتے ہیں اور کیوں ان کا حساب کتاب نہیں لگتا تو یہ سارا سلسلہ بدستول ہے یہ بل جو پاس ہوا ہے یہ فاتر کے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا وقلہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اداتوں میں ویسی بھی لاکھوں کیسز زیرے التواہ ہیں فاتر کو بھی سپرم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائے اختیار میں لانے سے یہ مسائل اور بھی بڑھیں گے ادھر کیا ہوگا وہ جو ایف سی آر ہے وہاں پہ جو کیسز نے مٹھائے جا رہے ہیں کیا ایف سی آر ختم ہوگا سمبلی جو ہمارا لا ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا تو اس کے لئے دوسری قانون سازی ہوگی تو یہ تمام مراحل ابھی باقی ہیں یہاں پر پروسیڈنگ جو ہے وہ بلکل ویسی کی چل رہی ہے ایف سی آر اپنی جگہ پر قائم ہے ٹرائل کورٹ جو ہے اپیلٹ کورٹ جو ہے اور ریویجر کورٹ جو ہے وہ ایف سی آر کے احتیاط کام کر رہے ہیں مباہیم پالیسی کی باوجود پشار میں جوڈیشل اکیڈوی میں عدالتی دار اختیار کو خبائلی علاقوں تک وسط دینے انفرسٹرکچر کی تیاری اور ججز کی تائیناتیوں کی حوالے سے سفرشات تیار کی جا رہی ہیں دوسری جانب اف سی آر سے بیزار قبائلی عوام بھی نئے قانون کی منظوری اور اس کی باریکیوں کے بارے میں جاننی کیلئے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کیمنا میں نوات حیات کی ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشام